دوستو ہزار کروڑ ہو گئے بھائی صاحب پورے ہیلو گائز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا اینیومل کے سترہ دنوں کے یعنی کی بھائی کل سنڈے تک کے اوفیشل ورلڈ وائیڈ باکس آفیس کے اپیسوڈ میں نہ کہ بھائی دوستو اینیومل بلکہ دیکھو بھائی کافی سارے لوگ بولتے ہیں کہ سیم بہادر کا بھی حال چال بدا دو وڈک ہٹ لے کے گئی ہے میں نے تو یہ بات آپ کو جب ریویو دیا تھا اسی دن بول دیا تھا اگر مووی کلیش نہیں ہوتی تو سو کروڑ ضرور کرتے ہیں میرا لائف ٹائم پیڈکشن دوستو ستر سے ہسی کروڑ تھا تو گائز کیا یہاں پہ اس کا لائف ٹائم کلیشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کا کمائی سترہ دنوں میں کتنا ہو گیا ہے باقی ہزار کروڑ دوستو دیکھو کس طریقے سے دونوں نے مل کے کیا ہے یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں بھائی چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو ایسا ہی اور ویڈیو ملتے رہیں تو گرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دیکھو بھائی صاحب یہ بات ہم سب کو گائز پتا ہے کہ آخر کیسے یہاں پہ جو اینیمل ہے اس مووی نے دوستو تابر توڑ کے کریشن کیے لیکن گائز تھوڑا سا جو اینیمل کا حق ہے وہ سیم بہادر نے کھایا یا پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ سیم بہادر کا سارا حق اینیمل کھایا کیونکہ پہلے سیم بہادر کو ریلیز کرنے کی بات بتائی گئی تھی کہ وہی ایک دسمبر کو آئے گا بیچ میں تو اینیمل کو دائے لیکن گائز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ سیم بہادر والے بھی نہیں پیچھے ہٹے ان لوگوں نے اپنی مووی کو ریلیز کیا اور گائز کہہ سکتے ہیں کہ ہٹ کا ورڈک تو نکالا حالانکہ 100 کروڑ نیٹ تو اسمبہ ہو ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ دوستو اس مووی نے اپنے بجٹ سے بہت اوپر کلیکشن کر لیا ہے مووی کا بجٹ اپروکس میٹلی آر ریپورٹ 55 سے 60 کروڑ گائز کچھ تھا اگر ہم لوگ ابھی کے حساب سے آپ کو بتائیں کہ آخر سیم بہادر کی دوستوں کمائی آخر کس طریقے کی دوستوں ہو گئی ہے تو گائز دیکھو یہاں پہ 100 کروڑ اس نے ورڈ وائٹ تھوک دیئے گائز اگر ہم لوگ آپ کو یہاں پہ نمبر بتائیں تو پہلے ہفتے 38.80 کروڑ دوسرے ہفتے 25.80 کروڑ تیسرے ہفتے کے 3rd Friday میں 2.25 کروڑ 3rd Saturday کے دن 4.50 کروڑ 3rd Sunday کے دن 5.25 کروڑ یعنی کہ گائز یہاں پہ جتنا گروہت اس نے اپنے تیسرے شنیوار کو لیا بھائی animal بھی نہیں لے پایا تو گائز یہاں پہ ٹوٹل کمائی 76.60 کروڑ یعنی کہ اپنے بجٹ سے بہت آگے یعنی کہ گائز یہ مووی اوفیشلی ہٹ ہو چکی ہے میرا پیٹشن 77.80 کروڑ تھا تو گائز یہاں پہ ابھی یہ مووی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتی ہے کیا اس کی کمائی 90 کروڑ ہو سکتا ہے حالانکہ اگر سیم بہادر سلار اور ڈنکی نہیں ہوتی تو گائی یہ 100 کروڑ نیٹ میں کرتی آپ لوگ بولو گے کہ ٹھیک ہے 76.60 کروڑ اس کا گروہ کتنا ہوتا ہے اس کا گروہ ہوتا ہے 90 کروڑ انڈیا سے اوہ ورسے سے دوستو اس مووی نے 15 کروڑ کی کمائی کی 105 کروڑ مووی نے کمائی دنیا بھر میں 105 کروڑ اوفیشلی ورڈک ہیٹ ہے گائز اگر ہم لوگ آج کا آپ کو بتائیں کہ کیا یہ کر سکتی ہے تو گائیز دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی یہ مووی دو کروڑ روتے گاتے چھوے گی کیونکہ پھر گائیز دیکھو ڈنکی سلار کے بعد اس کا بھی دوستو بہت کم ہو جائے گا اسکرین حالانکہ رکے گی تو نہیں مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ختم تو نہیں ہوگی شوز لگے رہیں گے لیکن جو کھل کے کمائی کرنے کا وقت ہے اس کے پاس پرسو تک آئی ہے ویڈنس ڈے تک آئی تو گائیز یہاں پہ لائف ٹائم اس کا 85 کروڑ روپے آپ لوگ نیٹ مان سکتے ہیں حالانکہ 100 کروڑ ہو جاتا ہم لوگ سوپر ہٹ کہہ دیتے تھے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی تو گائیز سمیہ ہے باقی دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں اینیمل کا کیا ہاتھ لگا کس طریقے کے دوستو یہاں پہ افیشلی کل کے نمبر آئے ہیں رات کا میرا پیڈکشن سارے تیرا کروڑ تھا تو گائیز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اس نے تھرڈ سنڈے کے دن صرف تیرا پرشنڈ کا دوستو جمپ لیا جس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا شاید ہندی میں آس ہمباؤ ہے یا لیکن یہاں پہ جو فینس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا ٹینشن مطلو پتھان اور اینیمل کو بھی معاف کرنا پتھان اور غدر ٹو کو بھی یہ پیلے گی اینیمل خود کو کیسے پیل سکتی ہے بھائی جی بھی معاف کرنا یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مووی ہے یعنی کی اینیمل اس نے اگر ہم لوگ بجٹ کے حساب سے دیکھیں اے سرٹیفکٹ کے حساب سے دیکھیں کلیش کے حساب سے دیکھیں ساڑھے تین گھنٹے کی مووی کے حساب سے دیکھیں تو چمتکاری کلیشن کیا ہے یہ سب چیز نہیں ہوتا تو گائیز یہ مووی ہزار کروڑ ڈیفینیٹ لیکنے کیونکہ اب یہاں پہ یہ مووی تھنڈی پڑ گئی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ کل اس مووی نے ساڑھے تیرہ کروڑ روپے ہندی سے کیا جو میں نے کہا تھا پرسو سیشانیوال کے دن 12 کروڑ سندے کے دن سارے سارے تیرہ کروڑ اور لینگویج کلیکشن سارے چودہ کروڑ 14.50 کروڑ اگر ہم لوگ دوستو یہاں پہ تھرڈ فرائیڈی سے لے تھرڈ سیٹرڈ کا گروہ دیکھیں جو سیم بہادو نے ہندیٹ لیا تھا 55% کا گروہ لیا تھا تو اب تک دوستو اس کے ہندی کی کمائی 464 کروڑ ہو گئی جہاں آئیس 464 پوائنٹ سیون نائن کروڑ میں نے آپ کو کل راہیس کوئی فیصلہ سنا دیا تھا لیکن ٹھیک ہے 464 کرو 80 لاکھ روپ آپ اس کو 465 کرو مال لوں آگے کیا ہوگا دوستو کیا یہ مووی کر سکتی ہے 500 کروڑ کیونکہ اگر میں آپ کو آج کا پیشن بتاؤ کیونکہ رات کو اب اس کے اپی شوڑ شاید نہ آئے لیکن ایک ویڈیو میں آپ دیتا رہا ہوں گا کہنے کی بات یہ ہے 500 کروڑ کر بھی سکتی ہے نہیں بھی ہم یہ بھی پتائے کہ دھنکی اور سلار آئے گی تو شوز گریں گے لیکن پوری طریقے سے ہٹے گی نہیں اگر دھائی کروڑ دو کروڑ اس طریقے سکتا لیکن میں چانس دے رہا ہوں 250 پرسینٹ سو میں سے 513 کروڑ ورلڈ وائٹ کی دوستو کمائی کی بات کریں گے تو گئی یہاں پہ لوگ کہہ سکتے ہو کی میکر دوستو دیا ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ موووی ہے اس موووی نے سم ٹھنگ اراؤن دوستو جیسے آپ کو پوشٹر دیکھنے کو مل رہا ہوگا 835 کروڑ 90 لاکھ روپے ٹھک کے مار دیئے 835 لاکھ روپے اس موووی نے کر لیا ہے ہمارے پاس کل کتنے ریپورٹ تھے 800 شاید 17 کروڑ اس موووی نے دوستو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے والی بات ہوگی اگر دوستو ہم لوگ Oversus کے آپ کو کچھ نمبر بتائیں یہ Oversus میں دوستو کتنا کرتی ہوئی دکھائی دے رہے دے چکی ہے اس کا 225 کروڑ دوستو اس موووی کا Oversus سے کلیکشن رہا اگر شاید All India Net Collection 7 کروڑ کرے All India Net Collection ہو سکتا ہے ہندی سے 6 کروڑ کر سکتی لیکن ہم لوگ 6 کروڑ بھی دوستو مان لیتے بہت کم لوں expectation تو اچھا نہیں لگتا تو 465 کروڑ مان لیا اس 17 دنوں کا 6 کروڑ آج کے دن شاید 5 4 کروڑ 480 کروڑ دن کی سے پہلے کر لے جب دن کی ریلیز ہوگی تو شوز دبا کے گرنے والے بھائی لیکن پھر بھی دو دو کم دو کروڑ مان لے گا وہ اور شوز کھائے گا پھر گائز گاتے دو اس کا 500 کروڑ ہندی میں ہو جائے گا لیکن گدر اور پتھان کا ریکارڈ ٹوٹے گیا نہیں چانس گائز صرف 50% ہے یہاں پہ 500 کروڑ ہندی ہو جائے گا کل میں شاید آپ لوگوں کو ڈرا دیا کہ ہندی 500 نہ ہو 500 ایک اتحاس رج جائے ایک سال میں چار بار 500 کروڑ ہندی مووی اور کہا ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ پتھان سے پہلے باہو بلی کو ٹج بھی نہیں کر پا رہے تھے چار سو کروڑ بھی نہیں گئے تھے شایر خان نے یہاں راستہ دکھایا ہے بھائی صاحب اتنا مشکل راستہ اور بولی ووڈ نے دوستو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہیرو کی مووی سنی پاجی یہاں پہ رنویر کپور دو بار یہ کار نامہ کر چکے ہیں بھائی زبردست طریقہ یہاں پہ حساب کتاب ہیں بھائی یہاں پہ لوگ ورلڈ وائٹ کی کمائی کی بات کریں گے تو 900 کروڑ جو اس نے کیا دوستو سیم بہادور نے وہ اس کا ہی کھایا ہے سیم بہادور نہیں ہوتی تو یہ آجاتے اس کے خاتے ہزار کروڑ ہم لوگ مان لیتے ہیں بھائی خوشی خوش کرنے کے لیے کچھ نہ خوش چاہیئے کیونکہ اگر ہزار کرو دوستو ہوگا آجاتا بھائی بولیوڈ اگر ان میں سے کوئی مووی بہت آگے نکل گئی کم شوز کے حساب سے لمبا ٹائم لگے ہزار کروڑ ہونے میں کیا کچھ ہے اس میں بتا دو نا بھائی کمنٹ میں باقی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی